دعا یاد رکھ میں تیرے پاس آتا ہوں میں اپنے گناہوں میں دبا ہوا اور گمگین تیرے سامنے کھڑا ہوں اے مجسم کلمہ کی والدہ میری عرضوں کو حقیر نہ جان مگر اپنے رحم سے میری دعا سن اور قبول کر آمین جلال باپ اور بیٹے اور حب دس کا ہو جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہے اور ہمیشہ ہوگا آمین